تو وہ کہتے ہیں جی ہم پیس اینڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں ڈیویلمنٹ اینڈ کوپریشن کی بات کرتے ہیں اور انیشلی جب کیا اسے بولتے ہیں برکس شروع میں اس کا جو آغاز ہوا تو اب سے لے کے واسے کہ ان ایک ہی ملک کو انٹر کیا تھا that is سوٹ ایفریکا اور ابھی جو ہے وہ اور ممالک جو ہے وہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا سیچویشن ہو سکتی ہے کیسے چیزیں آگے جا سکتے ہیں اور ایکانومی کو دیکھ کے پولیٹیکل حالات کو دیکھ کر کے اور جو جسے کہنا ہے لارجلی جو دنیا کا ایک فریمورک ڈیویلپ ہو رہا ہے جس کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ جو جو گلوبل پار ہے that is moving from west to the rest of the world تو یہ چیزیں ہیں جو بڑی important ہیں اور یہ کس طرح یہ چیزیں ہوں گی یہ کس طرح یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ کر پائیں گے تو it seems کہ یہ ایک بہت بڑی ایک گیم ہے ایک بہت بڑا جو سے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک ہو رہا ہے لیکن اس میں پاکستان کہیں پہ نہیں ہے میں this is what i was saying کیونکہ پاکستان کوئی یہاں بلایا نہیں گیا اور یہاں انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ largely bricks یہ کہتا ہے کہ ہم sustainable development کی بات کرتے ہیں ہم security کی بات کرتے ہیں peace کی collaboration کی ان چیزوں کی وہ کہہ رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ سارے by the way groups جو ہیں وہ بات کرتے ہیں اور اور یہ ایک چیز ہے کہ جیس میں largely security کی چیزیں نہیں ہیں it's morally of economy اور ان چیزوں کی وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ یہ popular ہے اور اگر اگر آپ اس کو largely دیکھیں اگر پاکستان کو ایڈ نہیں کیا جاتا یا انڈیا اس کو روکتا تو اس کی کیا ریپکشنز ہو سکتے ہیں پاکستان ایسیو کا تو میمبر بنا تھا لیکن کیا انڈیا پاکستان کو یہ allow کرے گا یا انڈیا کا vote کس طرح کا ہوگا چائنا نے اس کی جو conversation ہے وہ اس کو expand کیا تھا کہ برکس کی جو ہے وہ بڑھانی چاہیے اور چائنا کی جو کہا جاتا کہ جی ڈی بی ہے وہ سارے ممالک سے زیادہ ہے total double زیادہ ہے مطلب جنین کی جی ڈی بی ہے اس سے double چائنیز جو جی ڈی بی ہے اور یہ conversation جو تھی کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلی دفعہ جو برکس کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں یہ چیزیں دیا ہوئی تھی کہ اس کو expansion کی بات کرنی چاہیے دنیا کی بڑی دوسری economy ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اپنا ایک diplomatic cloud بنانا ہے ہمیں ایک dominance جو ہے وہ بنانی ہے اپنی تو اس کے لیے وہ جتنے بھی multilateral فورمز ہیں جس تھا recently آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ چائنا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو ایشین monetary fan کی بات ہو رہی ہے ایشین infrastructure investment fan کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو institutional west کی جو hegemonie ہے اس کا وہ institutional counter کرنا چاہتے ہیں that is so simple کہا جاتا کہ اگر آپ نے جب dominate کرنا ہوتا ہے جیتنا ہوتا ہے تو آپ basically اسی framework کے اندر گزتے ہیں وہاں پہ اپنی space بناتے ہیں اور وہاں ہی پہ ایک alternate model کرتے ہیں this is what the chinese are doing and this is and that's why America جو ہے وہ سارا panic میں ہے اب اس میں ذاتی بات ہے کہ باقی ممالک بھی ہیں وہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں کس کس کو لینا ہے کس کس کو نہیں لینا لیکن اس میں ایک ہے کہ سعودی عرب اور ایران کو تو properly کہا گیا ہے سعودی عرب اور ایران کو تو properly انہوں نے کہا ہے کہ آپ ادھر اس میں join کریں اب اس کو اگر دیکھا جائے کہ واقعی ہی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ آئیں گے join کریں گے کیا ہوگا یہ ایک question ہے چائنا کے جیسے آپ کو پتا ہے کہ بھڑی economy ہے تقریباً سترہ trillion ڈالر کے قریب تو ان کا ایک زاری بات ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ رول ہے یہ ساری جو economies اگر ملا لی جائیں تو جو bricks block ہے اس کی جو GDP ہے تقریباً کو 24.73 ڈالر کے قریب کہی جاتی ہے اب یہ یہ ملا کے تو کہا جاتا کہ وہ امریکہ سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں یہ ایک امریکہ کو advantage ہے اور یہ جو bricks کی economy جو ہے یہ جو پانچ ممالک ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 31.5% جو global GDP ہے اس کا وہ شیئر کرتے ہیں جبکہ جو جی سیون کا گروپ ہے that covers 30% of the global GDP so آپ imagine کر لیں کہ کتنا neck to neck competition ہے between the bricks and the G7 that is the reason جو چائنیز یہ چاہتے ہیں کہ اس کو expand کر لیا جا اور انڈینز بھی زیاری بات ہے اس میں نہیں کہیں نو نہیں کہیں گے کیونکہ جن ملکوں کو دوبارہ ایڈ کیا جائے گا وہ سارے انڈیا کے بڑے قریبی دوست ہیں آپ چلے جائیں الجیریہ جیفٹ انڈونیشیا بہت اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ان کے ساتھ یہ مسلمان ممالک ہیں ان میں سے لیکن زیادہ تار آپ کو پتہ ہے میں نے recently اس میں بات پر میں نے cover بھی کیا کہ کس طرح جو پرائیم نیسٹ و موڈی ہیں انہوں نے basically اپنی جو policy ہے وہی بدل لی اور وہ مسلم ورڈ کے انتہائی قریب چلے گئے اور پاکستان کو انہوں نے پریشان کر دیا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہا جا رہا ہے کہ جو برکس ہے یہ تقریباً with this number of countries they are going to contribute 50% of the global economy global GDP by 2030 آپ جس ترتیب سے چائنا گروہ کر رہا ہے جس ترتیب سے انڈیا گروہ کر رہا ہے تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کتنی جو ہے نا وہ important ہو سکتی ہیں کہ سنے میارہ کے ارجنٹینا کو کہا گیا کہ وہ جوائن کریں نکارا گوہ کو کہا گیا جوائن کریں ساؤٹھ امریکہ پھر یو اے جو ہے وہ بھی دیا اپنے پر دول رہے ہیں پھر سینٹرلیشن ممالک ہیں وہ بھی ہیں جب میں نے آپ کو بتایا دیا فیو ادھر کنٹری جو اس بھی طرف جا رہے ہیں تو تو اس چیز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ہیں ورلڈ بینک کے مطابق جو ہے اگر آپ چیزیں کو لے کے چلیں جو ڈالر کی ڈی 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 پی رکھتا ہے برازیل 1.6 ڈالر کی ڈی 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 پی ہے رشیہ 1.8 ڈالر کی ہے انڈیا 3.23 ڈالر کی ہے ساؤتھ افریقہ چھوٹا ملک ہے سب سے چار سو بلین ڈالر ہے لیکن لارجلی نے ساؤتھ افریقہ کو اس لیے ساتھ میں لیا نوئنگ کے بھائی ساؤتھ افریقہ وہ ملک ہے جہاں پہ زیادہ اس بلوک سے اس پارٹ ساؤتھ افریقہ تو یہ چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ کس طرح یہ بڑے ممالک جو ہیں یہ بیسیکلی وہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ یہ کس طرح اوورٹیک کر لیں گے جی سیمن کو کہ کہاں پہ یہ آگے 50% پہ جا رہے ہیں اور اگر اس میں سعودی عرب جو ہے وہ جوائن کرتا ہے تو آپ امیجن کر لیں کہ برکس کی جو پلیٹیکل سٹرنگت کی آت کی اور ریسلی جو چائنیز نے سعودیز کو سپورٹ کی ہے ان ایران سعودی رپروشما that is one of the biggest thing the iranians the soudies and iranians have enjoyed from a great power like china اور کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے تعلقات بے شک security میں ٹھیک نہیں ہے لیکن business میں perfect ہیں اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے اندر بڑی considered opinion ہے اور بڑی carefully crafted policy ہے کہ بھائی چائنہ کو نہیں چھیڑنا چائنہ کو militarily نہیں چھیڑنا صرف business کرنے کاروبار کرنے and the chinese اس چیز کو مجھے لگتا ہے they like it اور یہی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ وہ پسند کرتے ہیں بلکہ chinese ہوئے کہ یار یہ پاکستان جتنے بھی ممالک ہیں یہ کاروبار کریں پاکستان کے حوالے سے بیروں نے یہی کہا تھا کہ یہ کاروبار کریں جتنا کاروبار کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے سو ہمیں وہ ہمیشہ کاروبار کا ہی مشورہ دیتے ہیں اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ اور طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں وہ کاروبار کوئی تنا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں لڑائیاں چڑھائیاں زیادہ اچھی ہیں اس میں یہ ہے کہ کنٹرول رہتا ہے سٹیٹ کی اوپر کیونکہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے تو سیکیورٹی سیکیورٹی کی بات نہیں جو ہیں اس ملک میں ہوتی ہیں اور برکس میں چائنا کا وہ dominant رول ہے چائنا واقعی ممالک کو ساتھ لے کے آئے گا چائنا ایک بیسیکلی میں آپ کو باہ بتاؤں اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے کہ جب کوڑڈ وار کے دوران جب امریکنز جو تھے وہ سوویت یونین کو کاؤنٹر کر رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے چائنا ارش سوویت یونین کو تو وہ ایک سٹریٹی جی کہتا تھے کہتا تھے چھوٹے چھوٹے آپ اگر آپ یون چارٹر پڑے ہیں ایس کے ایک سو تیرہ یا ایک سو انیس جب انٹرنیشنل لوگ کو بھی پڑاتا تھا تو مجھے ساری چیز سے بڑی یاد ہوتی تھی کہ کونس آٹیکل کے ہے تو انٹرنیشنل چارٹر جو ہے وہ allow کرتا ہے کہ آپ smaller جو ریجنل بلوکت کس ہیں وہ بنائیں تو بیسیکلی چائنیز اسی کا advantage لے کے یہ بلوک بنا رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو بلوکت ہیں یہ ان ہیں یہ ان سے چیزیں لیں گے اور آپ کو پتا کہ ریسنڈی میں نے آپ کو ایک ویڈیو ڈسکس کیا تھا کہ انڈیا اور چائنہ مل کے ڈالر کو نیچے لے کے آئیں گے ٹھیک ہے انڈیا نے اٹھارا ملکوں کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے ٹریٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اپنی کرنسی میں اور تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ چائنہ اور امریکہ کیا وہ کریں گے جیسے میں نے بتایا یو اے جو ہے وہ اس نے بھی یہ بات کہہ دیا کہ وہ بھی اس کو جوائن کر رہے ہیں آہ تو لگی یہ رائے کہ لارجلی آہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آہ ایک ایک بڑے پر مانے پر چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوگی آہ اور آہ بریکس نے اپنے ایک چھوٹا موڑا بینک بھی بنایا ہے وہ نیو ڈویلمنٹ بینک اس طرح وہ نہیں کر رہا اور اس طرح نہیں ہے آہ لیکن آہ بریکس جو ہے وہ اس کی آہ اس کی جو ان لارج ہونے کی جو جو پالیسی ہے جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے آہ کہ یہ چیزیں جو ہیں آئندہ مستقبل میں چینج ہوگی آہ اور آہ اس میں سیمپل سی ایک چیز سمجھ آتی ہے جو مجھے کہ آہ بریکس جو ہے اس کو آہ اس کو چائنا ہی لیڈ کرے گا انڈیا اپنے فائنینچل بینیفٹ نکالے گا اپنا ملٹی لیٹرل پورٹ فولیو بڑا کرے گا ساتھ ہی ساتھ میں انڈیا کو جو چیلنج ہے کہ وہ گلوبل ساؤت کی لیڈرشپ لینا چاہتا ہے تو چائنیز بھی الیٹ ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ جو آہ گلوبل ساؤت کی جو لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے انڈیا نے اپنا جو بات کرنا شروع کر دی ہے اب ذاری بات ہے انڈیا بینگ اپارٹ آف دا جسے کہتے ہیں نا ڈیموکریٹک ورڈ انڈیا بینگ این ایل آئی اور افرینڈ آف دا ویسٹرن ورڈ انڈیا کی جب بات آتی ہے کہ وہ گلوبل ساؤت کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور سارے علاو کرتے ہیں ہاں جی ہاں جی بلکل ٹھیک ہے گلوبل ساؤت جو ہے اس کی ویلیو ہے اب انڈیا جو ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی چیزیں جو ہیں وہ اکانومی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں انرجی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ہم آپ کو پتا تھا چلو کہ انڈیا کی اس وقت جو ڈیپینڈنس رشیان آئل پہ وہ تھٹی پرشنٹ پہ چلی گئی ہے ٹھیک ہے جی اور اب آپ امیجن کریں کہ تھٹی پسنٹ انڈیا اپنا تیل یہ پچھلے ایک سال میں سو لوگوں کو تو یکرائن کی وار جو ہے پنچھاٹے پنیابی کے اندر راسہ آگئی ٹھیک ہے جی اور انڈیا میڈلیس پر لائے کرتا تھا انڈیا وہاں چلا گیا انڈیا نے اپنے آپ کو ڈیورسی فائی کی ابھی دیکھیں میں دیکھا تو ڈاکٹر جی شنکر افریقہ میں گھوم رہے ہیں ہمارے ملکوں کا نام بھی نہیں آتا وہ سمجھ نہیں افریقہ کیا کیا ملے گا وہاں جائے گی فلڈز کے لیے پیسے ملیں گے کہتے ہیں نئی سر وہ تو نہیں ملیں گے اچھا کسی اور چیز کے لیے پیسے ملیں گے نئی سر نہیں ملیں گے پھر وہ کہتے ہیں انواز ملک لے کے جاؤں جیتے پیسے اے کی تو سا پکھانڈ بنایا ہے ہوتھے لے کے جانتے جیتے شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے سو یہ چیزیں جو ہیں that makes the case ان چیزوں سے پتا چلتا ہے یار کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح systematically آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ خراب ہیں اور جس طرح وہ چل رہی ہیں اب ایڈیا جو ہے وہ اس نے اپنے جیسے میں رسیہ کے اوپر dependence اس نے ڈال لی ہے اور ان کو بڑی اچھی سے سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں رسیہ کی جو آئل ہے وہ چاہیے اور وہ رسیان آئل جیسے ہم نے ماضی میں کئی طرح کو بتایا کہ وہ نیو یورک اور پتہ نہیں کہاں کہاں بھی کرے اور آپ یہ imagine کر سکتے ہیں کہ اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اور جو ہے وہ یہ 40% 50% تک بھی جا سکتا ہے کچھ عرصے تک اور یہ انڈیا کی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی انہوں نے انہوں نے advantage لیا اس ساری wall کے اندر سے چائنہ کے پاس ایک peace plan ہے امریکنز اس کو پسند نہیں کرتے امریکنز کی کوئی سنتا نہیں ہے یورپ پریشان ہے کہ ان کی کیا ہے سو اس سارے پروسس کے اندر انڈیا ان چائنہ ڈیا ویری لکی سٹیٹس ایک تو ذاری بات ہے امریکہ چائنہ کو کانٹر کرنا چاہ رہا ہے انڈا پیس افیک میں وہ سارا ہے جو جال بچھا رہا ہے انسٹیٹیشنل ویب آف انسٹیٹیشنز جو اسٹیبلش کر رہا ہے انڈیا کیا کر رہا ہے انڈیا امریکہ دنال بھی چھالا مارد ہے جی سیمن کبھی میمبر ہے برکس کبھی میمبر ہے ٹھیک ہے جناب جی سیمن میں پوٹینشل میمبر ہے ٹھیک ہے جی ایٹ ہو سکتا انڈیا کبھی بھی یہ یاد رکھیے گا it will not be a surprise کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے انڈیا کو اتنا زیادہ چیزیں پلیٹ پر رکھے دے دی ہیں انڈیا نے خود نہیں سمجھ آریہ سکی کرنا ہے اور یہ پھر ہوتا ہے کہ جب ویسٹ کسی پر خوش ہوتا ہے خوش تو ہر نہیں ہوتا جب ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح چیزیں کرتے ہیں کہ جس طرح کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اب سعودی عرب اور ایران کے اندر جس طرح انڈیانز نے انویسٹمنٹ کی ہے اور انڈیا پاپولیشن جو ہے وہ ہے جس ای ویری ایمپورٹنٹ ٹول ہے جسے کہتے ہیں سافٹ پاور ہے جسے کہتے ہیں سافٹ پاور ہے کہ کتنی ایمپورٹنٹ قسم کی اچھے تعلقات یہاں ایک سافٹ پاور ہے اب انڈیا نے ساؤتھ امریکہ میں بھی آپ چلے جائے برازیل ارجنٹینہ کے ساتھ برازیل کی تو پرائیم نیسٹر کو انہوں نے اس دفعہ بلایا ہوا تھا اس دفعہ یا پچھلی نورٹ اس دفعہ وہ ایک دو سال پہلے وہ جو ان کے پرائیم صدر صاحب جو اترے ہیں ان کو بلایا ہوا تھا پھر ایجیپٹ کے پریزیڈنٹ کو بلایا ہوا تھا یو اے کے پریزیڈنٹ کو بلایا ہوا تھا الجیریا بہرین انڈونیشیا یہ سارے ممالک جو ہیں آہ وہ ہیں آپ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسٹ ایفریکہ اور ویسٹ ایفریکہ سے بھی کوئی آہ دو دو ملک جو ہیں وہ لینے جا رہے ہیں سو مجھے تو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کو اس حوالے سے کیوں ڈسکسن میں نہیں لائے گیا یا پاکستان اس حوالے سے کیوں نہیں سوچا یا کہ پاکستانی ستے رہے ریوڑیاں کھان دینے گچہ کھان دینے بھائے یہ تو ہماری وہ بھی نہیں ہے بھڑی عید بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم زیادہ گوشت کھاتے ہیں تو یہ وہ وہ بھی عید نہیں ہے تو آہ آہ تو یہ چیز ہے جو بتاتا ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ آپ ہمیں یا لیڈرشپ سوچ نہیں رہی ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے یا چائنیز نے آفر نہیں کی اب ایران اور سعودی عرب کو تو آفر کی ہے پاکستان کو کیوں آفر نہیں کر رہے پاکستان کو کیوں کچھ نہیں کہہ رہے یا پاکستان کو کیوں نہیں انہوں نے انوائٹ کیا یہ ایک کوئیسٹن ہے یہ سوال مجھے انڈیا یا باقیوں سے نہیں کرنا چاہیے یہ سوال مجھے اپنے آپ سے اور اپنی لیڈرش لیڈرشپ سے کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ irrelevant کر دی ہے اور ہم نے اپنا زیادہ اپنے آپ کو اتنا security security کر دی ہے اور ہماری economy اتنی کمزور ہے کہ دیکھیں ساؤٹھ افریقہ چار سو ارب ڈالر کی لے کے بیٹھا ہوا ہے ہم بھی کوئی تین سوا تین سو ساڑھے تین سو exactly آج کل میں statistics دیکھتا ہوں کہ کدھر پہنچ جائیں کیوں کہ ہماری پیسہ روز گرتا روز جی ڈی بھی اوپر نیچے پتہ نہیں کدھر کدھر پہنچ جاتی ہے وہ sustainability نہ ہونے کی وجہ سے جو data ہے proper نہ ہونے کی وجہ سے institutions یا world bank IMF جو باقی ادارے یا ہماری اپنے جو institutions and state bank data مرتب کرتے ہیں تو وہ اس طرح چیزیں share نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے so it seems کہ یہ ساری کی ساری جو ہماری energies ہیں وہ کسی اور چیز پر ہم لگے ہوئے ہیں ہم internally بہت زیادہ occupied ہیں میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں internally occupied ہیں اور یہ میں آپ کو trend دے رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی انڈیا اور چائنہ multilateral forums میں کٹھے جا رہے ہیں there will be wonderful partners economically and there will be very serious rivals on the border ٹھیک ہے اب انڈیا نے ایک اور چیز شروع کیا زاری بات ہے کہ internal ایک atmosphere build کیا اور یہ بڑا مشکل کام ہے ان کے لئے دیکھیں پرائم نیسٹر موڈی جو ہے یا ان کی جو government ہے وہ ضرور باتیں کرتے ہیں چائنہ کے حوالے سے لیکن اس طرح کھل کھلا کے نہیں کرتے because ان کو پتے ہیں under the carpet ہمارے بڑے deep rooted economic partnership ہے چائنہ کے ساتھ جو کہ ہونی چاہیے یہی چیز ہے نا وہ کہتے ہیں نا democracies don't fight and democracies don't democracies are casualty shy ہم پڑا کرتے تھے جمہوریتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر بندے مرے تو ہمارے لئے problem ہوگا چین کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پچاس مرے پانسو مرے دس زار مرے انڈیا کے اندر اگر چھے بھی مرتے ہیں دو بھی مرتے ہیں ایک بھی مرتے ہیں کسی جگہ پہ جب ان کے فوجی شہید ہوتے ہیں تو پھر ان کو بتانا پڑتا ہے سرکار کو کیا ہوا کیسے ہوا سو وہ بڑے کیرفل ہیں کہ ان چیزوں میں جگڑوں میں نہ پڑو بزنس کرو ہم نے کیا کیا ہمیں تو جی جو نئی چیزیں ہمیں پتا چلتی ہیں جی کہ ہم نے انڈیا کو سیز فائر ایکریمنٹ جو تھا وہ دیا تھا جو کسی یو اے ای نے بروکر کیا اور وہ نئی بات تھی کہ اس کے بعد مزیریہ جب موڈی نے پاکستان آنا تھا لیکن پتہ نہیں عمران خان نے منہیاں کیا ہوا ہم تو ان چیز چکروں میں فسے ہوئے ہیں یہ کوئی طریقہ کار ہے یہ